موسیقی بھد آٹھ مئی سال دوہزار انیس کی نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہم آج کی نشریات میں شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان گوہرام بلوچ نے ریاستی مخبر کی حلاقت کی ذمہ داری قبول کر لی بلوچ ریپبلیکن آرمی شہید نظر بلوچ کو ان کی جد و جہد پر سرخ سلام و خراج حقیدت پیش کرتا ہے بھی بگر بلوچ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں بلوچستان کے بلوچ و پشتون طلبہ و طالبات کے لیے مختص نشستوں میں کمی کسی صورت قبول نہیں ہے بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی پاکستان کو بچانے اور چلانے کا واحد راستہ جمہوریت ہے محمود خان اچکزئی پنجاب کے شہر لاہور میں داتا دربار کے خریب خودکش دماکہ دس افراد حلاق جبکہ بیس زخمی حسب الاحرار کی قبولیت پاکستان میں توہین رسالت کے الزام سے بری ہونے والی مسیحی خاتون آسیہ بی بی پاکستان سے چلی گئی ہیں افغانستان کابل کے شہر نو میں واقع ایک غیر سرکاری تنظیم کاؤنٹر پارٹ انٹرنیشنل کے دفتر پر حملہ ذمہ داری افغان طالبان نے قبول کر لی آئیے اب سنتے ہیں خبروں کی تفصیل ہمارے ساتھی دوستین مراد بلوچ سے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان گوہرام بلوچ نے ایک ریاستی مخبر کی حلاقت کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ دو مئی کو ان کے سرمچاروں نے جہو دراج کور سے ریاستی مخبر دلدار ولد دلمراد کو گرفتار کیا وہ جہو نوندڑا بدرنگ کے رہنے والے تھے جو فوجی آپریشن اور چھاپو میں پاکستانی فوج کے ساتھ ہوتا تھا ترجمان نے کہا کہ دوران تفتیش اور پوچھ گچ پر مذکور شخص نے اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کیا اور اپنے دوسرے ساتھیوں کے بھی نام بتا دیئے اور وہ تمام ہمارے نشانے پر ہے انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں جو شخص قابض فوج کا ساتھ دے وہ پاکستان کی جانب سے جاری بلوچ نسل کشی جنگ جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم میں برابر کا شریک ہوگا اور اس کی سزا وہی ہے جو پاکستانی فوجیوں کا ہے بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بی بگر بلوچ نے کہا ہے کہ ان کی تنظیم کے ایک اہم ساتھی نظر بلوچ اور رف سمیر سکنہ بلیدہ گزشتہ دنوں شدید علالت کے بعد محاذ پر شہید ہو گئے ہیں وہ گزشتہ کئی سالوں سے شگر کے مرض میں مبتلا تھے اور شدید بیماری کے باوجود وہ محاذ پر موجود رہے اور مسلک کاروائیوں میں حصہ لیتے رہے بی بگر بلوچ نے کہا ہے کہ بی آر شہید نظر بلوچ اور ان کی جد و جہود پر سرخ سلام اور خراج عقیدت پیش کرتا ہے کوہلو کے علاقے کاہان جنت علی میں بارودی سرنگ کے زد میں آ کر ایک شخص ہلاک اور اس کا ایک ساتھی زخمی ہو گیا ہے زخمی شخص کی شناخت آیاز کے نام سے ہوئی ہے مقامی انتظامیہ نے ہلاک اور زخمی شخص کو ہسپتال منتقل کر دیا ہے ہب چوکی میں شیر علی پمپ کے سامنے ٹرالر کی ٹکر سے ایک راگر جام بہک ہو گیا ہے پولیس نے واقعے کے ذمہ دار ٹرالر ڈریور کو گراست میں لے لیا ہے سبی میں نامعلوم مسلح افراد کے ایک گھر پر فائرنگ کے نتیجے میں ایک خاتون جام بہک جبکہ اس کے ساتھ موجود ایک بچہ زخمی ہو گیا ہے قتل کا واقعہ سبی کے نوائی علاقے فولے جی کے قریب پیش آیا ہے کیج کے علاقے تربت میں ایک لڑکے اور ایک لڑکی نے خودکوشی کر لی ہے لڑکے کی شناخت عزیز کے نام سے ہوئی ہے دونوں نے گلے میں پھندہ ڈال کر خودکوشی کی ہے تاہم خودکوشی کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی ہے قلعہ عبداللہ میں پیش آنے والے ایک ٹرائفک حادثے میں ایک شخص جام بہک اور تین زخمی ہو گئے ہیں حادثہ کار اور موٹر سائیکل کے درمیان پیش آیا ہے دوسری طرف بولان کے علاقے بھاگ چلگری گوٹ لیویستانے کے ایریا میں کاروکاری کے الزام میں ایک شخص نے فائرنگ کر کے اپنی چوٹی بہن اور ایک شخص کو قتل کر دیا ہے اور فرار ہو گیا ہے بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے مرکزی ترجمہ نے کہا ہے کہ پنجاب کی تعلیمی اداروں میں بلوچستان کے بلوچ اور پشتون طلبہ و طالبات کے لیے مختص نشستوں میں کمی کسی صورت قبول نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی انتظامیہ کے اس عمل کی بھرپور مزمت کرتے ہوئے اس عمل کے خلاف طالب علموں کا بھرپور ساتھ دیں گے ترجمہ نے مزید کہا کہ بلوچستان ایک پسماندہ صوبہ ہونے کی وجہ سے تعلیمی سہولتوں سے محروم ہے جس کی وجہ سے سینکڑوں طالب علم حصول علم کے لیے پنجاب سمیت مختلف صوبوں میں جاتے ہیں لیکن وہابی بلوچستان کے طالب علموں کو صوبہ تعصبات کی وجہ سے علم حاصل کرنے سے روکا جا رہا ہے جو ایک تشویشناک عمل ہے جس کی بھرپور مزمت کرنی چاہیے پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزی نے کہا ہے کہ پاکستان کو بچانے اور چلانے کا واحد راستہ جمہوریت ہے جب تک پارلیمنٹ کو سپریم نہیں بنایا جاتا اس وقت تک ملک ترقی نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ لیڈرشپ ایجاد نہیں ہوتے اور ہر ادارہ اپنے حدود میں رہ کر کام کرے تو مسائل پیدا نہیں ہوں گے محمود خان اچکزی نے مزید کہا کہ پاکستان میں تمام اقوام اپنے اپنے سرزمین پر آباد ہیں اور جب تمام قوموں کو اپنے وسائل پر اختیار دیا جائے تو مستقبل میں کوئی مشکل نہیں رہے گا دنیا میں جہاں جہاں ملک کی حالات خراب ہوئے اور پھر بربادی کے بعد جن ممالک نے جمہوری راستے کا انتخاب کیا وہ آج دنیا کی بہترین ممالک میں شمار ہوتے ہیں پشتنخواہ ملی عوامی پارٹی کے سربراہ نے مزید کہا کہ جب تک خطے میں امن قائم نہیں ہوگا اس وقت تک سی پیک سمیت کوئی بھی منصوبہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوگا پنجاب کے شہر لاور میں داتا دت بار کے قریب خودکش دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں دس افراد ہلاک جبکہ بیس زخمی ہو گئے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے داتا دربار واقعے میں دس افراد کی ہلاکت اور بیس کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے پنجاب پولیس حکام نے کہا ہے کہ لاہور لور مال پر داتا دربار کے قریب مین روڈ پر الیٹ فورس کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا جو مزار کے قریب سیکیورٹی کے فرائض سرانجام دے رہی تھی دوسری طرف حضب الاحرار کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعزیز یوسف زہی نے بارہ اہلکاروں کی ہلاکت اور بیس کے زخمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے لاہور دھماکے کی ذمہ داری قبول کر کے کہا ہے کہ حملہ صبح کے وقت اس لیے کیا گیا کہ یہاں عوام نہیں تھے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ یہ ان کے اعلان کردہ آپریشن شام زہی کا دوسرا اور کامیاب ترین خودکوش حملہ ہے خیبر پختونخواہ کے علاقت چار سدہ تنگی میں پولیس موبائل پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک ایس آئی ہلاک جبکہ دو اہلکار زخمی ہو گئے ہیں حملے کے بعد مسلح افراد فرار ہو گئے ہیں دوسری طرف چار سدہ میں ہی ایک بوسیدہ مکان کی چھت گرنے سے ایک خاتون اپنے دو بچوں سمیت جانبہک ہو گئی ہے جبکہ بچوں کی موت کی خبر سن کر بچوں کی دادی بھی انتقال کر گئی ہے پاکستان میں توہین رسالت کے الزام سے بری ہونے والی مسیحی خاتون آسیہ بی بی پاکستان سے چلی گئی ہے آسیہ بی بی کے وکیل سیف الملوک نے امریکی میڈیا سے گفتگو کے دوران تصدی کی ہے کہ آسیہ بی بی کیڈیڈا منتقل ہو چکی ہے یاد رہے کہ لاہور کی ٹرائل کورٹ نے نومبر دو ہزار دس کو توہین رسالت کیس میں آسیہ بی بی کو سزائے موت سنائی تھی لہٰذا دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان نے گزشتہ سال 31 اکتوبر کو توہین رسالت کیس میں سزائے موت کو کل عدم قرار دے کر ان کی رہائی کا حکم دیا تھا افغانستان میں کابل کے علاقے شہر نو میں واقع ایک غیر سرکاری تنظیم کاؤنٹر پارٹ انٹرنیشنل کے دفتر پر ایک حملہ کیا گیا ہے حملے کا آغاز ایک زوردار بم دھماکے سے ہوا تھا جس کے بعد متعدد مسلح افراد دفتر کی امارت میں داخل ہو گئے تھے جس کے بعد دستی بموں کے دھماکوں اور فائرنگ کی آوازیں بھی سنائی دی تھے افغان وزارت سیحت کے ترجمان واحد اللہ میار نے کہا ہے کہ حملے میں ابتدائی طور پر نو افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے دوسری طرف افغان طالبان کے ترجمان زبیع اللہ مجاہد نے ایک ٹوٹ میں حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ کاؤنٹر پارٹ انٹرنیشنل افغانستان کو نقصان پہنچانے کی سرگرمیوں میں ملوث تھی اور اس کا تعلق امریکی امدادی ادارے یو ایس اے آئی ڈی سے ہے افغانستان کی شمال مشرق میں نیٹو فورسز میں شامل ایک امریکی فوجی ہلاک ہو گیا ہے افغانستان میں موجود نیٹو یونٹوں کی طرف سے جاری کردہ بیان میں ملک شمال مشرق میں ایک امریکی فوجی کے ہلاک ہونے کی اطلاع دی گئی ہے بیان میں فوجی کے ہلاک ہونے کے بارے میں کوئی معلومت فراہم نہیں کی گئی ہے تاہم کہا گیا ہے کہ فوجی کے نام کا اعلان چوبیس گھنٹے کے بعد کیا جائے گا ایران نے اپنے جہوری سرگرمیوں کو محدود رکھنے کے لیے چھ عالمی طاقتوں کے ساتھ سن 2015 میں تیشدہ معایدے سے اپنی جزوی دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے جس کے سلسلے میں برطانیہ چین فرانس جرمنی اور یورپی جونین کو خطوط ارسال کر دیے گئے ہیں جن میں ان ممالک کو ایرانی بینک کاری نظام اور خام تیل کی تجارت سے منسلک شعبوں کی مدد کے لیے وعدے پورے کرنے کی خاطر ساٹھ روز کی محلت دی گئی ہے دوسری طرف فرانسیس ہی صدارتی ہاؤس کے ترجمہ نے کہا ہے کہ اگر ایران نے جہوری معایدے کی احد کی خلاف ورزی کی تو یورپی ممالک ایران کے خلاف دوبارہ پابندیاں آئد کر دیں گے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یورپی ممالک کو ابھی اس بات کا علم نہیں کہ آیا ایران کے ارادے کیا ہے لیکن اگر ایران معایدے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے خلاف تازیرہ دوبارہ آئد کی جائیں گی ایرانی دھمکیوں کے بعد امریکہ نے مشرق وسطہ میں تیارہ بردار بحری بیڑے بیجنے کے بعد اب مزید چار بمبار تیارے بیجنے کا اعلان کیا ہے ان تیاروں کو اڑانے اور ان کی مرمت اور دیکھ بال پر معمول عملہ بھی مشرق وسطہ روانہ کیا جائے گا شنید ہے کہ بمبار تیارے بی باون ہو سکتے ہیں اور انہیں مشرق وسطہ کی جانب ابھی تک روانہ نہیں کیا گیا ہے امریکہ کے قائم مقام وزیری دفاع پیٹرک شناہن نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ مشرق وسطہ میں تیارہ بردار بحری بیڑے کو ایران سے قابل اعتبار خطرے کے رد عمل میں بھیجا گیا ہے دوسری طرف ایرانی وزیر خارجہ جواد زریف نے منگل کے روز اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر امریکی فیصلے کے رد عمل میں لکھا ہے کہ مشرق وسطہ میں غیر مقبولیت کی وجہ سے امریکہ کو تحفظ کے حوالے سے تشویش لاکھ ہے مگر ایران کو ایسی کوئی تشویش لاحق نہیں سری لنکن پولیس چیف چندانہ وکرما رتنے نے کہا ہے کہ سری لنکا میں ایسٹر دھماکو میں ملوث تمام اناثر مارے گئے ہیں یا گرفتار کر لیے گئے ہیں بقاول پولیس ایسٹر دھماکو میں ملوث ہونے کے الزام میں نو خواتین سمیت 73 افراد حراست میں ہیں اور سری لنکا میں مزید حملوں کے لیے جمع کیا گیا بارودی مواد بھی مشتبہ افراد سے قبضے میں لیا گیا ہے شام کے شمال مغربی علاقے میں سرکاری فوج اور اس کے اتحادیوں کی اسلامی شدت پسند جنگ جنگ کے ساتھ جھڑپو میں تین تالیس افراد ہلاک ہو گئے ہیں شام میں تشدد کے عداد شمال اکھٹے کرنے والی برطانوی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق جھڑپیں صوبہ ہما کے ان شمالی علاقوں میں ہوئی ہے جہاں اسلام پسند باغی تنظیموں کا قبضہ ہے روس میں واقعی آلتائے کے پہاڑی سلسلے میں برف کا تودہ گرنے سے ساتھ سیاہ ہلاک ہو گئے ہیں یہ حادثہ روس سے ملحکہ نیم خودمختار جمہوریہ آلتائے کے جنوبی علاقے میں پیش آیا ہے حکام کا کہنا ہے کہ علاقے کی سیر کو جانے والے نو روسی سیاہوں میں سے ساتھ ہلاک ہو گئے ہیں آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ ریڈیو زرنبش کی تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہمارا ویب سائٹ پتا ہے www.zrumbesh.com اور اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر ہماری نیوز بولیٹن سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بولیے شکریہ